یہ کتاب ہے عزیزو تفسیر القومی علی بن ابراہیم قومی رحمت اللہ علیہ انہوں نے صحیح کہا ہے کہ یہ کلینی کے استاد ہیں یہ جلد نمبر دو مقدسہ کی چپی بلکہ نجا فیشف کی چپی ہے وہاں پہ قفسیر کیا ہیں لوگوں نے یہاں پہ صفحہ نمبر تین سو پچھتر میں تفسیر سورت تحریم ہے تفسیر سورت تحریم صفحہ نمبر تین سو پچھتر یہ صفحہ نمبر تین سو پچھتر ہے سورت تحریم یہاں پر میرے محترم ناظرین گفتگو چل رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کس کے درمیان حفظہ کے درمیان کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماریہ کے پاس گئے تھے تو ان لوگوں نے تنگ کیا تھا آئیشہ حفظہ نے کہ کیوں آپ ماریہ کے پاس جاتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا اس وقت بلے بلے میں تمہیں ایک راز بتا دیتا ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سے کہا حفظہ سے کہا میں تمہیں ایک راز بتا دیتا ہوں تو یہ راز کسی کو نہیں بتانا اگر کسی کو بتایا تو تجھ پر کس کی لانت ہے اللہ کی لانت ہے اور ملائکہ کی لانت ہے اور تمام لوگوں کی لانت ہے میں آپ کو وہ آیت ہے سورہ تحریم میں کہا دوں وہ آیے یہ ہے وہ قرآن میں آیے بھی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے چاہ اذ اثر را نبی وآلہ بعض عزواجیہی وہ آیے بھالی آیت ہے یہ قرآن مجید میں وہ یہ ہے سورہ تحریم میں آیے یہ ہے وَإِذَا أَصَرَّ النَّبِيُّ اِلَى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِیثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زوجہ کو ایک راز بتایا اور اس نے اس راز کو فاش کیا تھا اچھا فقالت قرآن کہہ رہا ہے اس نے اس راز کو فاش کیا اچھا فقالت نعم ماہ ہوا حفظہ نے وعدہ کیا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّ أَبَا بَكْرٍ يَلِيَ الْخِلَافَتَ بَعْدِي ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ اَبُوْ خِلَافَتْ میرے بعد اَبُوْ بَكْر کو ملے گا اور اس اَبُوْ بَكْر کے بعد تیرے والد اُمَر کو ملے گا فَقالت من اخبراک بھی ہا تھا حفظہ نے کہا آپ سے کس نے کہا آپ سے کس نے بولا اَبُوْ بَكْر کو پہلے خلافت ملے گا بعد میں میرے والد کو ملے گا قال اخبارن اللہ اخبارن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خبر دیا فَأَخْبَرَتْ حَفظہ حفظہ عائشہ مِنْ يَوْمِهَا ذَلِك اسی دن حفظہ نے عائشہ کو بتا دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ آپ کے والد کو خلافت ملے گی اس کے بعد میرے والد کو وَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ عَبَا بَكْر اور عائشہ نے ابو بکر کو کہا فَجَا عَبُوْ بَكْرَ الْعُمَر فَقَالَ لَهُ إِنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْنِي عَنْ حَفظَةَ بِشَيْءٍ وَلَا أَثِقُ بِقَوْلِهَا فَسْعَلْ أَنْتَ حَفظہ ابو بکر نے کہا عمر کے پاس سیدھا چلا گیا عائشہ نے مجھے ایک بات بتائی ہے حفظہ نے کہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے لیکن مجھے عائشہ کی بات پر یقین نہیں ہے تم جا کے خود حفظہ سے پوچھو فَجَا عُمَرْ إِلَى حَفظہ عمر آیا حفظہ کے بعد فَقَالَ لَهَا مَا هَذَا الَّذِي أَخْبَرْتِي اخْبَرَتْ ان کی عائشہ فَأَنْكَرَتْ عمر جو ہے حفظہ کے پاس آیا اس کہا کہ تُو نے عائشہ کو کونسی بات بتائی ہے اس نے کہا مجھے نہیں ملوم مجھے پتہ ہی نہیں اس نے انکار کیا اچھا فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ قَالَتْ مَا قُلْتُ لَهَا مِن ذَلِكَ شَيْئَا اس نے کہا کہ میں نے عائشہ کو کچھ نہیں بتایا فَقَالَ لَهَا عُمَرْ إِنْكَانَ هَذَا حَقًا فَخْبِرِينَ حَتَّى نَتَقَدَّمَ فِي عمر نے اسرار کیا کہ بھئی اگر یہ بات حق ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے کہیں تو بتا دو تاکہ ہم اپنا قدم اٹھائیں اپنا قدم اٹھائیں قدم کیا ہے وہ آ جائے گا فَقَالَتْ نَعَام عفظہ نے کہا کہ جی ہاں عَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عفظہ نے کہا جی پیغمبر نے یہ کہا فَجِتَمَعَ یہاں پہ جگہ خالی ہے انہوں نے آپس میں تیئے کر گیا عَلَى عَيَّسُمُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے آپس میں تیئے کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم زہر دے دیتے ہیں کہ خلافت ہمیں ملنی ہے جلدی سے اس کو خاتمہ کر دیتے ہیں تو وہ ایک قرآن مجید میں بھی ہے ملازر کریں ایک منٹ قرآن مجید میں یہ ہے بس 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 نہیں نہیں بس بس نہیں ہے بس بس نہیں ہے بھائی بھائی بس کیسے ہو گیا آپ نے آپ نے صرف اس بات کا جواب مجھے دینا ہے کہ وہ اپرائیم امی نے یہ بات ثابت ہو گئی ہے آپ کی زبان سے آپ نے ثابت کیا ہے اب بھائی مجھے بات کرنے دو اور بھائی مجھے بات کرنے دو اور بھائی مجھے بات کرنے دو اور بھائی صاحب مجھے بات کرنے دو اور بھائی صاحب مجھے بات کرنے دو میں نے حدیث نہیں چھپایا نا حدیث تو ناقل کیا نا اب مجھے بات کرنے دو بھائی مجھے بات نہیں نہیں زہر دینے والی بات ہو رہا ہے اور جو زہر دینے والی بات ہو رہا ہے اوکی مجھے بات کرنے دو ابھی حیق ہے بھائی آپ مجھے کیوں ناظرین آپ سب کو کہ وہ چیزیں بتا رہا ہے جس کے بعد انہوں نے خود اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ بھائی بات کرنے دو میں نے کب کہا کہ نہیں لکھا ہے بھائی بات کرنے دو بھائی صاحب ثابت ہو گیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں نہیں ہے تو بات سنو بات سنو بات سنو بات سنو پہلے بات سنو بات سنو پہلے تو یہ قرآن مجید میں بھی ہے وَإِذَا أَصَرُ النَّبِيُّ إِلَى بَعْدِ أَذْوَاجِهِ حَدِیثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زوجہ کو ایک راز بتایا تھا وہ راز کیا تھی وہ اس زوجہ نے اس راز کو افشاق کیا یہ قرآن مجید میں بھی ہے وہ راز کیا ہے وہ راز یہی تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے افسر کو بتایا تھا کہ پیغمبر ابو بکر کو خلافت ملے گا لیکن یہ بات یاد رکھنے کیا ہے کہ یہ ایک پیشنگوئی کے طور پر ہے نہ کہ وسیعت کے طور پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو خلیفہ اپنے مرضی سے بنانا چاہتے تھے نا تو وہ حفظہ کو قسم نہیں دیتے تھے کہ تجھ میں اللہ کی لعنت ہو تجھ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو اور تمام ملائکہ کی لعنت ہو کہ تُو جا کے یہ بات کسی کو بتانا یہ ایک راز تھی اس کے پاس کہ تُو نے کی اگر واقعا بات استخلاف کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وسیعت کر رہا ہے وسیعت تو علنی ہوتی ہے اگر بات پیشنگوئی کی ہے کہ اعجاز کے طور پ اور وہ اس کی دل خوش کرنے کے لیے ایک بات بتا بات سنو بات سنو میرے بھائی بات سنو آپ الفاظوں کے بہت بڑے جاتو کر رہے ہیں یہاں پہ پیشنگوئی کا لفظ کوئی نہیں ہے اور نہ اپنے خود سے یہ اب بھائی صاحب مجھے بات کر رہے ہیں بات مجھے نہ کر رہے ہیں جو الفاظ آپ کی کتاب میں لکھے ہیں وہ بیان کریں مجھے بتائیں اگر یہ وصیت ہے تو اس کو قسم کیوں دی ہے کہ کسی کو نہ بتاؤ پیشنگوئی کسے کہتے ہیں پیشنگوئی کسے کہتے ہیں پیشنگوئی اسے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ حسن اللہ یاری کو کل کوئی گولی مار دے گا امریکہ میں اسے کہتے ہیں پیشنگوئی اور یہ ہے کہ اللہ نے نبی سے کہا جیسے کہ آپ نے خود اقرار کیا کہ اللہ نے نبی سے کہا نبی علیہ السلام نے حضرت حفظہ سے کہا کہ میں ایک راز کی بات بتاؤں راز پیشنگوئی کو نہیں کہتے ہیں کہتے ہیں حقیقت کو جو اللہ نے نبی اگر یہ وسیعت ہے اب وسیعت کا لفظ آ گیا پہلے پیشت کوئی کی وسیعت کا لفظ آ گیا میری بات سنینا یہاں پہ فرمایا آپ نے خود کہا ہے کہ علی ابراہیم کمی نے تفسیر کمی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت حفظہ سے کہا کہ تمہیں میں اقراض کی خبر نہ دوں حضرت حفظہ نے فرمایا کہ آپ سے یہ کس نے کہا ہے آگے آپ نے خود کہا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے جب اللہ نے نبی علیہ السلام سے کہہ دیا کہ تمہارے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے تو اس میں پیشت کوئی کی بات کہاں سے آگئی وہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب سنو اب سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا علم تھا وہ اللہ کی جانب سے تھا نبی وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے تجھے کس نے بتایا ہے اس کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی ہے لیکن یہ بات یہاں پر ہے دیکھو عزیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک جتنی باتیں ہونی ہیں ان کو پتا ہے مثلا فلان شخص کو فلان سال میں کیا ہوگا فلان سن میں کیا ہوگا وہ اس کے حدیث موجود ہیں بخاری میں مسلمی بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا شروع آغاز خلقت سے روز قیامت تک کیا باتیں پیش آنی والی ہیں ان سب کا بتا دیا ہے یہ بھی بتایا ہے کہ ابو بکر یلی الخلافہ ابو بکر خلافت کو اپنے ہاتھ میں لے گا یہ بات جو انہوں نے کہی ہے یا اس طور پہ کہیے کہ اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنا رہے ہیں خلیفہ یا اس کی سر پیشنگوئی کر رہے ہیں انتہاں دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے اور یہ حدیث یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خلافت دے گا اپنی مرضی سے تو اس کو کیوں وہ چھپا رہے ہیں چھپانے کی بات نہیں ہے کیوں کہ آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شریعت کی باتوں کو چھپانا حرام ہے آپ کو پتا ہے نا وَمَا عَلَى رَسُولِنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ان پہ واجب ہے کہ بلاغ مبین کر دے سب لوگوں تک پہنچا دے سب لوگوں تک پہنچا دے اگر ابو بکر کی خلافت شرعی ہے اگر اس حدیث سے آپ یہ مطلب نکالنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ابو بکر میلہ خلیفہ تو اعلان کرنا چاہیے بیوی کے ساتھ بند کمرے میں اس کو کہہ دینا کہ تیرے والد کو اور تیرے تائے کو خلافت ملے گی ابو بکر عمر کو خلافت اس کو قسم دینا کہ کسی کو نہ کہہ دینا یہ بات کسی کو نہیں بتانا اور وہ صرف آئیشہ کو بتا دیتی ہے آئیشہ اپنے والد کو بتا دیتی ہے ان کے والد عمر کو بتا دیتی ہے چاروں میں یہ بات پہل جاتی ہے تو یہ بات کی واضح دلیل ہے یہ وسیعت کے طور پر نہیں تھا یہ صرف ایک اخبار کے طور پر تھا جیسے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آئندہ میں کیا باتیں ہونے والی ہیں دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ پہلے ابو بکر عمر کو خلافت ملے گا عثمان کو ملے گا لیکن اس بات پہ دلالت نہیں کرتا کہ یہ ان کی خلافت سے راضی ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بنی امیہ کو خلافت ملے گا پھر بنی عباس کو ملے گا اللہ کو نہیں معلوم اللہ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں دیا ہے ابو بھائی صاحب ایک منٹ بات نہ کٹو آپ ایسے شخص ہیں کہ آپ بات لمبی کر رہے ہیں بات کو مختصر کیجئے اور یہ کیجئے ہمارے کتب میں ہمارے کتب میں یہ بات بری پڑی ہے آپ کو صرف ایک حدیث ملی ہے اس کے حدیث بہت زیادہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا اس نے بتایا بھی تھا کہ میرے بعد خلافت ابو بخ قبضہ کر لیں گے یہ بتاتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ راضی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ کے مطلق بھی ہے تو آپ مجھے بتائیں اس حدیث میں اس حدیث آپ نے نقل کیا آپ آ کے ہمیں دکھائیں کہ اس حدیث میں کوئی کون سے لفظ ہیں ان سے وسیعت کا یا استخلاف کا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعیم کی ہے اور اس بات سے راضی ہیں وہ کہاں سے آپ استفادہ کرتے ہیں کہاں سے استفادہ کرتے ہیں میری بات سنیں نبی علیہ السلام آپ کی طرح چالسازیاں نہیں جانتے تھے نبی علیہ السلام آپ کی طرح الفاظوں کے کھیل لوگوں کے ساتھ نہیں کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام صاف اور سیدھی بات کیا کرتے تھے اور یہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے تفسیر القمی میں علیہ ابراہیم قمی نے یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت افساد ہے کہ تمہیں میں ایک راز کی خبر دوں راز کی خبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے یہ کہا بتایا جیہاں تفسیر قمی میں لکھا ہے یہ لکھا ہوا ہے یہاں بھی ناپیشن کو ہی لکھی اور ناوسیعت میں کی ہوئی ہے اسی طرح ہوا جس طرح یہ تفسیر قمی میں لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو خلیفہ وقت بنے اور تمام لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو کو کہا کہ تم ہمارے خلیفہ ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہو کو نہیں کہا بعد میں نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہو نہیں نہیں یہ آپ حدیث کا الفاظ چینڈ کر رہے ہیں آپ حدیث کا الفاظ چینڈ کر رہے ہیں دیکھیں 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 بھائی آپ حدیث کا الفاظ چینج کر رہے ہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ شکر ہو آپ نے خود الفاظ چینج کی ہیں میں نے نہیں چینج کی میں نے حدیث کے الفاظ خوب ہو وہی کہا ہے جو میں حدیثوں میں لکھے ہوں ہیں اگر دیکھیں اگر یہ حدیث آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کہاں لکھا ہے کہ انہوں نے ابو بکر سے کہا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہو کس حدیث میں کہا ہے اسی روایت میں کہاں ہے کون سی روایت میں یہی سورہ تحریم والی روایہ تفسیر علی ابن راہیم قومی میں کہاں لکھا ہے کہ پیغمبر نے ابو برف سے بات بھی کیا کہ تم میرے بات خلیفہ ہو میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو بتاؤں گا آپ بے فکر ہیں آپ کا چہرہ جو ہے نا لال ہو گیا ہے نہیں آپ کی بے وکفی کی وجہ سے لال ہو گیا ہے نہ آپ کی دلیل کی وجہ سے آپ کی ہٹ درمی کی وجہ سے آپ اپنی کتابوں کی وجہ سے آپ کی ہٹ درمی سے میں تکرار کیا یہ جو بتیس دانت آپ کبھی کبھی لوگوں کو دکھاتے ہیں نا اس کے درمیان چھپوئی یہ زبان ہے اس زبان سے آپ نے اقرار کیا کہ لہمی نے یہ بات لکھی ہوئی اپنی کتابوں میں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت افساد دیکھا کہ میرے بات میرے بات خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے اور اس کے بعد تمہارے باپ عمر ہوں گے آپ نے خود کہا آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اعتراف ہے ہم اس کا انکاری نہیں کرتے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے بعد ابو بکر خلیفہ بنے کیوں کسی نے اس کا اعتراف اقرار کیا کسی شیعہ نے میں بھی کہتا ہوں میں بھی کہتا ہوں وہ بھائی بات اس کی ہے خلافت جو ابو بکر کو ملی ہے ثابت کرو ثابت ہم نے کر دیا ہے آپ مجھ سے پہلے لڑکے کو کہہ رہے تھے کہ ثابت تو روکے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی خلافت ہم نے ثابت کر دی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں اوکے بھائی میں نہیں جانتا کہ میں آپ کو کیسے سمجھا دوں بھائی صاحب مجھے سمجھانا نہیں آتا ہے اس سے زیادہ اگر یہ استخلاف ہے دیکھو بھائی اگر یہ استخلاف ہے یہ وسیعت ہے کہ وہ ابو بکر کو اپنے بات خلیفہ بنانا جا رہے ہیں وہ کیوں ابو بکر کو نہیں بتا رہے ہیں دوسرے مسلمانوں کو کیوں نہیں بتا رہے ہیں صرف ایک بیوی کو بتا رہے ہیں اور اس کو قسم بھی دے رہے ہیں کہ کسی کو نہیں بتانا ابھی آپ نے کہا ہے کہ یہ راز کی بات ہے ابھی آپ نے خود کہا ہے راز کی بات ہے دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ وسیعت راز ہوتی ہے وسیعت راز ہوتی ہے سب کو بتا جاتا ہے ناظرین یہاں پہ وسیعت کوئی نہیں لکھا ہوا تو ختم بات ہمارے بھی یہی ہے بس یہی اگر وسیعت نہیں ہے تو کیا پر اگر وسیعت نہیں ہے تو پیشنگوئی ہے بلکل بلکل ہمارے ہم بھی یہی کہتے ہیں ان کی خدمت کی ان کی اطاعت کی اور ان کی خلافت میں انہوں نے چیز جسدن کے عہدے قبول بھی کیے اب جواب سنو اب جواب سنو میرے بات نہ کٹو یہ کہ ابوباکر خلافت ملی ہے حکومت ملی ہے اس کا انکار نہیں کرتے کافر بھی اس کو مانتے ہیں شیاب بھی مانتے ہیں بات یہ ہے کہ اس کو خلافت جو ملی ہے یہ شرعی طریقے سے ملی ہے یا غیر شرعی طریقے سے ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا ہے بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو خلیفہ بنانا ہوا ہوتا تو اس طرح بند کمرے میں اپنی بیوی کو قسم دے کر کہ تم اس کو چھپاؤ کسی کیوں نہ بتاؤ اس طرح نہ کہتے ٹھیک ہے نا آپ کو آپ سنو نہیں تم میری بات کو بار بار کار رہے ہو تفسیر قمی میں لکھا ہے میں تفسیر قمی کی روایت میں لکھا ہوں آپ تو نہیں لکھا ہے نا میں لکھا ہوں پھر قمی میں جو لکھا ہے وہ ایک پیشکوہ یہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرے بات خلافت آپ کے والد کو ملے گی یہ نہیں بتایا کہ یہ خلافت شرعی ہوگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس اس کے روایت کم نہیں ہے بہت زیادہ ہیں آپ کو ایک روایت آپ کو نظر آئی ہے ہمارے پاس روایت بہت زیادہ ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا کہا تھا کہ میرے بات خلافت ابو بکر عمر کو مل گی لیکن یہ نہیں فرمایا تھا کہ ان کا خلافت شرعی طریقہ کیسے مل گی یہ لوگ قبضہ کریں گے شرعی طریقے سے خلافت ابو بکر عمر کو اس وقت ملتی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے اس بات سے کہ ان کو یہ خلافت ملنی چاہیے اگر یہ واقعا وسیعت ہے استخلاف ہے جانشین کا تعیونی ہے وہ خود ابو بکر سے کیوں نہیں کہا دوسرے مسلمانوں سے کیوں نہیں کہا اگر میں مثلا ایک فرد سے چھپکے سے ایک بات کہتا ہوں کہ فلان چیز اس طرح ہوگا یہ دوسروں پر حجت ہے دوسروں پر حجت نہیں ہے دوسروں پر اس وقت حجت ہوگا کہ سب کو جمع کر کے سب کو بتاؤ کہ میرے بعد ابو بکر کو خلافت ملے گی اس کی تعطم نے کرنا ہے اگر اس طرح کہتے تو بات ہوتی ہے یہ اس طرح تو نہیں ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کیونکہ آپ وہی ہیں آپ کہہ رہے تھے کہ میں مانتا ہوں کہ امیر المعین حسن پورے عمد کے سردار ہیں ابو بکر عمر پہ بھی ان کی سرداری ہے لیکن اس سے ابو بکر عمر کی خلافت باطل نہیں ہوتی آپ وہی ہیں نا آپ کے کونپڑی آپ کے ذہن میں نہیں جاتا میری بات آپ کو پتہ نہیں لگتا میری بات کا کہ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں لزا اور پھر آپ کہتے ہیں کہ امیر المعین حسن نے ابو بکر عمر کی خدمت کی ان کی چیف جسٹس بنے وہ کہاں اس حدیث میں لکھیں آپ سے صرف اتنی گزارش ہے سوال دیکھیں میں آخری دفعہ کے لئے آپ کو تائم دیتا ہوں آپ مجھے اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو بھی پتا کہ فرعون کو حکومت میں لے گا پتا تھا یا پتا نہیں تھا اگر اللہ نے ملائکہ کو بتا دیا کہ فرعون کو حکومت میں لے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون کی حکومت شرعی ہے نہیں شرعی نہیں ہے فرعون کی حکومت شرعی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ عبوبہ کر عمر کو حکومت ملے گی کیا انہوں نے ایسے کوئی اس حدیث میں کونس جیسی بات ہے کہ انہوں نے یہ اس بات سے رازی تے کہ عبوبہ کر عمر کو خلافت ملے گی ٹھیک ہے نا اگر آپ صرف اتنا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر کو پتا تھا کہ ابو باکر عمر کو خلافت جی ہم مانتے ہیں ہم اس سے زیادہ مانتے ہیں ان کو سب باتوں کو پتہ تھا انہوں نے بتایا بھی یہ لیکن اس کی شرعیت کہاں ثابت ہوتی ہے کہ ابو باکر عمر کی خلافت شرعی ہے اب اب تم بات کرو تم نے میرے سوال کو سمجھا بھی نہیں ہے لیکن تاکہ تم بات میں نہیں کہنا کہ تم نے مجھے کار دیا اور مجھے جواب دینے کا موقع نہیں دیا اب استدلال کرو بسم اللہ سوال سمجھ آئیے سوال سمجھ آگئی ہے مجھے میں نے کیا پوچھا ہے سمجھ گی تو کیا پوچھا میں نے آپ میری بات کا جواب دینا آپ نہیں سوال اس کا جواب نہیں دیں گے سوال میں نے کیا پوچھا آپ سے سوال کا جواب میں دوں گا میں نے آپ سے پوچھا کیا ہے ہنیف رشی والی بات سچ سابcible کریں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا زینی تو husband ٹھیک ہے دیکھیں بھائی میں نے ان سے کیا پوچھا ہے یہاں گے سے جا کے کیا پوچھ رہا ہے جواب دیتا ہوں آپ جیسے لوگوں سے بات کر کے میری ذنی توان خراب ہو جاتی ہے آپ جیسے لوگوں سے بات کر کے میری ذنی توان خراب ہو جاتی ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خلافت شریع تھی یا شریع نہیں تھی یہ تو آپ کو پہلے کہنا چاہیے تھا نا بھائی یہ شریع تھی یا نہیں تھی اب شریع اگر ہم ثابت کر دیں جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ جیسے آپ اپنے بتی سے دکھاتے ہیں دانت دکھاتے ہیں تو اس کی زبان وہ اپنی زبان سے آپ نے اقرار کیا کہ ان کو خلافت ملی اور بعد میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیرون کو بھی ملی نمرود کو بھی ملی ہمان کو بھی ملی ان سب کو ملی ہے آشاء وقت ہے وہ اپنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کو خلافت ملی یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے آپ سے کہتا ہوں وہ بھئی خلافت مکم منکری نہیں ہے تو کمی کافیر ہے کمی کافیر ہے کہو میں جب بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم مانتے ہیں کہ ابوبکر کو خلافت ملی ہے حدیث کے کیا ضرورت ہے سر جب آپ یہ مانتے ہیں بات یہ ہے کہ شرعی ہے یا نہیں ہے فیشلی نشست میں آپ نے نہیں مانا فیشلی نشست میں آپ نے ایک ہی چیز پر زور دیا اچھا اب میرا سوال آپ سے کیا تھا اب کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم مانتے ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اب آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے بھائی جان چھوڑ دے معاف کرو بھائی پوری دنیا مانتی ہے کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر کو حکومت ملی ہے یہ بھی مانتے ہیں اس کو کس نے خلافت بمعنی کیا خلافت بمعنی حکومت ابوبکر خلافت حکومت ملی ہے ہم سب اس کو مانتے ہیں کس نے اس کا انکار کیا آپ جا کے ہندووں سے پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت کس کو ملی ہے ابوبکر کو ملی ہے